السلام علیکم دوستو ایک نوجوان نے اپنے دادا سے سوال کیا کہ دادا جان تم پہلے زمانے میں کیسے رہتے تھے نہ اس ٹان پر بجلی تھی نہ لائٹ تھی نہ اس وقت چلنے کے لئے کوئی سواری نہ جہاز نہ ٹرین نہ بس اور نہ کوئی سواری نہ ٹیلی فون نہ کمپیوٹر نہ کوئی ٹیکنولوجی یہاں تک کہ موبائل فون بھی نہیں تھا تو آپ لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے تو اس دادا جان نے جواب دیا ایک نصیحت بھرا جواب جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے دادا نے یوں جواب دیا کہ جیسے آج کل تم زندگی گزارتے ہو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ قرآن کی تلاوت اور نہ ہی شرم و حیاء اور نہ چھوٹوں پہ شبقت اور نہ بڑوں کی قدر اور نہ بڑوں کا عدب جس طریقے سے آج تم زندگی گزارتے ہو ہم پہلے بھی ایسے ہی زندگی گزارتے تھے تو میرے دوستوں اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا چاہے کتنی ترقی کر لے لیکن ہمیں اپنا اسلام اپنا ایمان نماز نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے موسیقی موسیقی